ناظرین اکرام السلام علیکم آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر چار پانچ شیعہ کے مولانا ہیں جو تقریر کے اندر اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم ان لوگوں کا عقیدہ جانیں گے اور خاص کر کے یہ ویڈیو ان لوگوں کے ضرور کام آئے گا جن کے دماغ میں یہ سوال ہمیشہ سوال رہتا ہے کہ شیعہ اور سنیوں میں فرق کیا ہے تو یہ ویڈیو دیکھیں گے اور اس ویڈیو کے اندر شیعہ لوگوں کا عقیدہ سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے سمن جائیں گے کہ شیعہ اور سنیوں میں فرق کیا ہے آخر میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ کیا سارے شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اس سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں پہلے آئیے کچھ شیعہ لوگوں کے مولانوں کی زبان سے ان لوگوں کا عقیدہ سنتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھیں اس کے بعد کیا سارے شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ درِ سیدہ جلے شانہوں پر سجدہ کرے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جلل شانہ اوپر سجدہ کرے اللہ کے سر کا تاک جناب سیدہ کی نالین میں مٹی ہے جناب سیدہ جلل شانہ اوپر نالین کی خاک میں اللہ کو شجا رہتا ہے یہ ہے توحید ہم کوئی توحید کے مندر نہیں ہیں ہم کوئی مسحری نہیں ہیں مسحری تو پھر کہتے ہیں علی اللہ ہم کہتے ہیں علی خالق یا اللہ علی ناکھتے ہیں اللہ علی رکھول ارباب علی پروردگار اعظام انسانوں مسلمانوں تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں آئے تو ایسے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کوئی بھیڑھ کر بکھائے جتنے بھی نبی ہے سب آباد کے فقیر ہے عجدہ علی جو ادا کر رہا ہے خدا کی عبادت خدا کر میرے خالق تجھے رمیلد میں کہوں تیرے گھر میں یہ بچا بتا کون ہے تو بدن میں نہیں یہ بچا نہ لگے تو بدن میں یہ بچا نہ لگے تو بتا دونوں میں پھر خدا تو تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس ویڈیو کے اندر شیعہ لوگوں کے چار پانچ مورانوں کو تقریر کرتے ہوئے تقریر کے دوران ان لوگوں کے عقیدے بیان کرتے ہوئے بھی آپ نے سنا اللہ کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے کانوں سے سن لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سارے شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو اس کا جواب ہے جی نہیں بلکل نہیں سارے شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے شیعہ لوگوں میں فرقے ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی فرقہ حضرت علی کو اللہ کہتا ہے معاذ اللہ تو کوئی فرقہ مولا علی کو خالق اللہ یعنی اللہ کا بھی اللہ کہتا ہے معاذ اللہ کوئی فرقہ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت علی دونوں کو اللہ کہتا ہے کچھ ایسے فرقے ہیں جن کے اس طرح کے عقیدے ہیں سارے شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے ہاں یہ سچ ہے کہ آپ کو ایسے بہت سارے شیعہ لوگ مل جائیں گے جو حضرت علی حضرت مولا علی المرتدہ اور اہل بیت اور کچھ صحابہ کو چھوڑ کے باقی سارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ایسے بے شمار شیعہ لوگ موجود ہیں کچھ ہی ایسے شیعہ آپ کو ملیں گے بہت تھوڑے جو نہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ کو اللہ مانتے ہیں رسول اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں بس کچھ ایسے شیعہ ہیں جن کا صرف صحابہ کرام کی افضلیت کے درمیان کا اختلاف ہے ایسے بہت کم شیعہ ہیں پر ایسے بھی شیعہ لوگ موجود ہیں تو جن لوگوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شیعہ اور سنیوں میں کیا فرق ہوتا ہے شیعہوں کا آپ نے سن لیا سنی تو الحمدللہ ہم ہیں ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں مولا علی المرتضہ کو ہمارے نبی کے صحابی ہمارے نبی کے داماد اشرہ مبشرہ اور چار یار میں گنتے ہیں اور کسی صحابی کے خلاف کوئی زبان درازی ہم نہیں کرتے ہیں یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں سلام علیکم